بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ اصحاب الاخدود کا دردناک اور حیران کنواقع شیئر کروں گی اس دردناک واقعے کا ذکر صورت البروج میں آیا ہے اصحاب الاخدود کون تھے؟ یہ یمن کے پاس رہنے والے کرسچن تھے یہ اس زمانے کے مسلمان تھے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا نبی مانتے تھے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً چالیس سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن اہلِ عرب اس واقعے سے واقف تھے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک یہودی بادشاہ تھا اس کے یہاں جادوگر تھا جب جادوگر بورا ہوا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بورا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے تم مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں ایک ذہین لڑکا اس کے حوالے کر دیا گیا چنانچہ وہ اس لڑکے کو تعلیم دینے لگا اور اپنا جادو سکھانے لگا لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واز میں مشغول ہوتا یہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور واز سنتا آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا جادوگر بھی اس لڑکے کو مارتا اور ماں باپ بھی کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی راہب نے کہا کہ جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں کر دیر ہو گئی تو کہہ دینے کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اور گھر والے بگڑیں تو کہہ دینے کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا دوسری جانب کلام اللہ اور دین سیکھتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک زبردست حیبتناک جانور پڑا ہوا ہے لوگوں کی عام دورفت بند کر رکھی ہے ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آسکتے اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں اس نے اپنی دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یہ جادوگر کا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ خدایا اگر تیرے راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمر سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلا کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا پھر جا کر راہب کو خبر دی تو اس نے کہا پیارے بچے تو مجھ سے افضل ہے اب خدا کی طرف سے تیری ازمائش ہوگی اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے کوڑی جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے بادشاہ کے ایک نابینہ وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا شفا دینے والا تو اللہ وحدہ ہو لا شریح کا لہو ہے اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں اس نے اقرار کر لیا بچے نے اس کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی جب وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھیں بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے وزیر نے کہا نہیں نہیں میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے وزیر نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ عزوجل ہے اب بادشاہ نے اسے مارپیٹ شروع کر دی اور ترہ ترہ کی تکلیفیں اور عزائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا اس نے اس بچے کو بلوایا اور کہا اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو درست کرنے لگ گئے ہو اس نے کہا غلط ہے نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو شفا اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہے تو بادشاہ کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں اس بچے نے کہا ہرگز نہیں تو بادشاہ کہنے لگا پھر کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو تو وہ کہنے لگا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے تو بادشاہ نے اس بچے کو بھی ترہ ترہ کے سزائیں دینی شروع کر دی یہاں تک کہ رہب کا پتہ لگا لیا رہب کو بلا کر اس سے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرے سے اسے چیر دیا اور ٹھیک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا پھر اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں اگر مان لے تو اچھا ورنہ وہیں سے اسے لڑکا دیں چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ خدایا جس طرح چاہا مجھے ان سے نجات دے اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑک گئے صرف وہ بچہ ہی بچا رہا وہاں سے وہ اتر آیا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے کہا یہ کیا میرے سپاہی کہاں ہیں فرمایا میرے خدا نے مجھے ان سے بچا لیا اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا الہی جس طرح چاہا مجھے ان سے بچا موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے صرف وہ بچہ باقی رہ گیا یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا ہے اے بادشاہ تو چاہے تمام طرح تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی اس نے کہا کیا کروں فرمایا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو پھر خجور کے تنے پر سولی چڑھاؤ اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھاؤ اور بسم اللہ ربی حاضل غلامی یعنی شروع اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک دو وہ مجھے لگے گا اور میں اسے مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا تیر بچے کی کنپٹی میں لگا اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھ ہی بڑا گھبر آ گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترقیب ہم تو سمجھے ہی نہیں دیکھئے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اس مذہب پر ہو گئے ہم نے تو اسی لیے اسے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے لیکن وہ ڈر تو سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں خدواو اور ان میں لکڑیاں بھر دو اور ان میں آگ لگا دو جو اس دین سے پھیڑ جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو ان مسلمانوں نے سبر و سہار کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا وہ ذرا جھچکی تو اس بچے کو خدا تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی اس نے کہا اممہ کیا کر رہی ہو تم تو حق پر ہو سبر کرو اور اس میں کود پڑو یہ سن کر وہ عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی تو ویورز اصحاب الاخدود کے زندہ جلنے کے تقریباً سو سال بعد قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں بھولا ان کا ذکر اپنے قرآن میں سورة البروج میں کیا اس بادشاہ نے تو ایمان والوں کو دنیا کی آگ میں جلایا تھا مگر اللہ تعالیٰ ان جلانے والوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا کہ جس کی تکلیف کبھی کم نہ ہوگی جنہوں نے گھڑوں کے کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھا تھا اس واقعے سے متعلق ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس بچے کو اس کی قبر سے نکالا گیا تھا اس کی انگلی اسی طرح کنپٹی پر رکھی تھی جس طرح بوقت شہادت تھی تو ویورز اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی ایسی استقامت نصیب فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ